مجھ گئے آپ کی کوئی عمر ہے کہ آپ آ کے عدالت میں پیش ہوں آپ جائیں گھر جا کے اللہ اللہ کرے میرا نام ناصرہ اقبال اور میں قانون کے شعبے سے انیس سو چھے اتر سے منسلک ہوں ایک دن ایک آ گیا شخص ماں باپ نے کیس کیا ہوتا کہ جے ماری بیٹی کو اغوا کر کے یہ لے گیا میں نے دونوں کو بلا لیا اچھا وہ آ گیا شوہر بھی آ آدمی بھی آ گیا جس کا اغوا کا الزام تھا اور وہ عورت بھی آ گیا تو میں نے کہا یہ آپ بتائیے کہ آپ نے ان کی بیٹی کو کیسے اغوا کیا کہ آپ کے گھر میں ملازمہ تھی یا کیا مسئلہ تھا یا کہاں سے اس نے کہا کہ جہ چاہبہ اگر آپ سچ بات پوچھنا چاہے تو میں تو رہنے والا ہوں دہات کا لیکن کبھی کبھی ایسے ہی ذرا مو کا مزہ بدلنے کے لیے میں آ جاتا تھا یہاں جو علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں پانی والا طلاب وہاں تو میں ایک دن آیا تو یہ خاتھون وہاں پہ تھا تو جب میں ان کے پاس گیا تو یہ ہونا شروع ہو گئے اور بڑی افسردہ تھی تو میں نے کہا کیا بات ہے کہ نگی میں آپ کو کیا بتاؤ کہ میرے ماں باگ مجھے یہاں چھوڑ گیا تو یہ دھندہ کرنے کے لیے کون اپنی خوشی سے کرتا ہے کوئی عورت مجبور ہی ہوتی ہے عورت جانتی ہے تو میں کیا کرتا ہے مجھے یہاں چھوڑ گیا تو میں یہ اس لیے یہاں مجبور ہوں لیکن مجھے سارے کام سے بڑے یہ سکونی سی ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے کہ یہ گناہی ہے تو وہ کہنے لگا جی میں اتنا متاثر ہیا کہ میں اس کو گھر لے گیا ساتھ اور میری شادی ہوئی تھی میری بیوی تھی میں نے بیوی سے اجازت مانیا میں نے کہا دیکھئے اس کے ساتھ اتنا ظلم اور کوئی کر رہے ہیں اس کے ماما تو مجھے اجازت دو کے میں سے شادی کیا میں دے دی اجازت میں نے اس سے شادی کی ہوئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے کی میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تو میں نے اس کو بھی پوچھا اس نے کہا جی جو کچھ انہوں نے بیان کیا یہ باق درست ہے تو پھر وہ ماں باپ تو موجود ہے میں اب ان کو کیا کہہ سکتی تھی کہ بھی تمہیں شرم آنے چاہیے تمہیں تو جیل جانا چاہیے میں نے ان کو کہا کہ جو بھی آپ نے یہ ڈالی ہے درخواست یہ تو آپ نہیں فارغ ہو گئی ہے کیونکہ وہ تو اپنی مرضی سے گئی ہوئی ہے اور بالغ ہے بیس سال سے اس کی عمر بھی زیادہ ہے ایسے اٹھارہ سال سے زیادہ ہوتی ہے تو بالغ ہوتی ہے تو میں اس میں بالکل مداخلت نہیں کروں گی یہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہے شوہر کے ساتھ آئی ہے اور جو کچھ آپ نے اس کیلئے راستہ بنایا ہوا تھا اس سے تو یہ بہتر ہے تو پھر اس نے کہا کہ جج صاحبہ میری ایک بہین اور بھی ہے یہ وہاں ہے ابھی کے اس کو بھی آپ ہوں گیا اچھا میں نے پولیس تو وہاں ہوتی ہے باہر میں نے اسی وقت کہا کہ فون کرو اس علاقے کے اس لڑکی کو بازیاب کرتا ہے کہنے کی چھوٹی جو بہین ہے اس کو انہوں نے فروخت کر دیا وہ کراچی جا رہی ہے وہ اس وقت ٹرین میں ہے تو میں نے کہا تمہارے کو بھائی کہ ہاں جی ایک بھائی ہے وہ گھر میں آئے اور نشا کرتا ہے اور یہ میرے ماں باپ کچھ نہیں کرتا ہے اور یہ تینوں وہاں پر میں نے کہا جہاں تک ہے آپ تلاش کریں اگر وہ لڑکی ہے تو اس کو بازیاب کر کے واپس لائیں اور جو وہاں تھی اسی اچھو کو میں نے فون کیا رنگ محل یا جو بھی وہ علاقہ ہے کہ اس کو انہوں نے جو پتا بتایا فلانے محلے میں فلانے مکام میں اب یہ بیچ میں ان کی سب اندرون خانہ ہوتی ہے ملی بھگت یہ جو کچھ کام ہوتا ہے وہاں اگر ملی بھگت نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا اب ان کو پتا لگ گیا وائرلیس ہی ہوتی ہے سب کے پاس انہوں نے وہاں اطلاع دے دی کہ جی وہاں تو چھاپا ڈلنے لگا وہاں سے ایسے چو اور جو بھی وہاں کی پولیس تھی اسطانی کی انہوں نے ریپورٹ بھیجی کہ جس مقام یا جس محلے اور جس بیلڈنگ کا حوالہ ہے وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں وہاں تو کفر لگے وہاں سے انہوں نے ان سب کو بھگائی دیا وہاں سے تاکہ کچھ پتا نہیں لکھ سا اس وقت ہمارے صدر تھے ان کی کسی قبیلے سے ان کے قبیلے کی تھی چپ کلش اچھا جی انہوں نے ان کو ساروں کو کہا کہ جی آپس میں ان کا کوئی ہوا ہوگا تنازہ ساروں کو جیل میں دار دیا اچھا میرے پاس آگئی ان کی بیل جیل ہوتی ہے کہ ان کو جیل سے چھوڑیں میں نے دیکھا کوئی کیس نہیں بنا ہوئے اس طرح سارا انہوں نے بات بنائی ہوئی ہے اس طرح اتنے سیکڑوں لوگوں کو جیل میں ڈال دیا میں نے رہا کر دیا اگلین دوسرے کا آیا تیسرے کا آیا چوتھے کا میں ہرے کو بیل دیتی رہی اب یہ تو بہت ناراض ہو گئے اور تھے بھی اس وقت کے صدر کے یہ کیا چدر ہے کیسے ان کے چنگل سے نکلے اور یہ ہمارا ایک قانون کا حصہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک بیل کسی جج کے سامنے ہائی کورٹ میرے دی تو پھر اس بیل میں اگر میں ریجیکٹ کر دوں تو دوسرے کے پاس بجائی نہیں سی وہ میرے پاس ہی آئے گی اور اس کے ساتھ جو متعلقہ بیل ہے وہ بھی میرے پاس ہی ان کے پھر اور چار پانچ لوگوں نے بیل مانگی ہوئی تھی ان کا کیس لگا ہوا تھا جب کیس کال ہوا میں نے کہا کہاں گئے یہ لوگ آئے نہیں تو کہنے لگا وہ تو جی ابھی ابھی اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے ان پر لگا دیا ہے دفعہ جو آتا ہے دہشتگردی کا تو دہشتگردی کی عدالتیں ہی علیدہ ہو گئی تو تو دہشتگردی کی عدالت میں کیس چلا گیا اب وہ ہماری عدالت میں نہیں تو ایسے ایسے تو حربیں استعمال کیا جاتے تھے لیکن مجھے شکر ہے اللہ کا میں اللہ کا بڑا شکر کرتا ہوں مجھے نہ کبھی کسی نے کوشش کی ہے کہ بلا کے کوئی سمجھائیں کہ جی اس طرح کریں تو آپ کو ہم کوئی مراد دیں گے یا کبھی دھمکایا ہو کہ اگر نہیں کریں گے تو ہم ایسا کریں بے نظیر بھٹو بنی وزیراعظم وہ کچھ ان کے پاس اکثریت ایسی نہیں تھی کہ بہت ساری کانون سازی کر سکتے انہوں نے سوچا میں اور تو کچھ کروں نہ کروں خواتین کو سب شعبوں میں جہاں بھی کہیں آ سکتی ہیں ان کو لانے کی کوشش کریں تو انہوں نے کہا کہ میں تمام عدالتوں میں ججز لگاؤں گی خواتین اچھا اب بلوچستان میں اس وقت تک کیونکہ پسماندہ علاقہ تھا کوئی ایسی خاتم نکیل تھی ہی نہیں جو جج بن سکتی تھی کشاور سے بنی ایک بہت جو تھی خالدہ راشد پھر تھی سندھ میں ماجدہ رزوی بنی لاہور میں یہ تھا کہ کوئی خاص ایسی تھی نہیں تو تین ججز انہوں نے لاہور سے بنائیں کیونکہ سب سے بڑا عدارہ اور عدالت ہماری ہی ہے ایک تو آئیں ملتان سے فخر و نسار کھوک ہے پھر دوسری جو بنائیں انہوں نے انہوں نے ایک اٹھی بنائیں تو بہت سارے خواتین بھی اور مرد بھی تو ان میں سے ایسے بھی تھے جن کا کوئی جج بننے کا استحقاق نہیں تھا تو پھر انہوں نے یہاں ایک کیس ہوا لاہور ہائی کوپ میں تو اس کیس میں یہ ہوا کہ یہاں کے جو جج ساتھ تھے دبین بینچ کی دو ججز کی انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی امرمانے نہیں ہیں یہ سب ٹھیک ہے کوئی ہمیں اس میں غلطی نہیں کہ اس بسمس ہو گیا پھر گئے یہ سپریو کو سپریو پورٹ میں ان دمانوں میں ان کے اختلافات چل رہے تھے انہوں نے بنا دیا ہوا تھا جن کو چیف جسٹس وہ آؤٹ آف ٹرن بنایا تھا اس لیے کہ وہ کہتی تھی کہ جو میں کہوں اسی طریقے کا فیصلہ ہونا چاہیے حالانکہ ایسی بات جو ہے یہ درست نہیں ان کا تعلق تو انتظامیہ کا تھا اور دوسرا یہ جو عدلیہ ہے اس میں تو کسی کو بھی بداخلت کرنے کا اختیار ہونا ہی نہیں چاہیے باہر کافی اس میں ان کی جو تھے اس وجہ سے ان کی ترجیحات تھیں کہ ایسا شخص بنے جو میری پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اور وہ ہی کرے جو میں کہوں تو اس وقت ہمارے ساتھ سو جان صاحب تھے جنہوں نے بننا تھا چیف جسٹس تو جب چیف جسٹس کی اوٹ ٹیکنگ کی تقریب کا وقت ہوا تو وہ تیار ہو کے جانے لگے تو ان کو فون آگیا ریجسٹرار کا کہ آپ کی حلف کرداری نہیں ہو رہی حلف کرداری تو ان کی دوسری شاہ صاحب تک ایک میں ان کا نام کیا لو ان کی ہو رہی ہے اور وہ آؤٹ آف ٹرن مطلب چھے ججوں سے اوپر آکے ان کو بنا دیا چیف جسٹس اور اس کی وجہ یہ سی کہ ان سے پہلے یہ انہوں نے سمجھوتا کر دیا کہ جو خاص طور پر ہوں گی حکومت کے خلاف کے انتظامیہ یا مکننہ کے آپ نے وہی فیصلہ دینا ہے جو ہم کہیں گے تو وہ اس طریقے سے بن گئے بعد میں ان کی اختلافات ہو گئے کسی بات پر اختلافات اس بات پر ہوئے کہ ان کا کوئی قریبی دوست تھا ان کے شوہر کا وہ بھی آؤٹ آف ٹرن انہوں نے اس کو جج بنا دیا تھا اس کے خلاف بہت شکاہ آتا ہے انہوں نے اس کو برطرف کر دیا چیف جسٹس نے تو ان کا خیال تھا کہ یہ اب ہمارے راستے پر نہیں چاک رہے تو یہ کیس جس وقت سپریم پورٹ میں گیا تو ان کے اختلافات تو تھے ہی انہوں نے وہ جو بیس جج مقرر ہوئے تھے ان میں سے بہت ساروں کو برطرف کر دیا اور میرے خلاف تو یہ بات تھی کہ میں نے تو اتنے سال پریکٹس ہی نہیں تھی کی ہوئی میرا پریکٹس کا جو دورانیا تھا وہ تھوڑا تھا تو دس سال انہوں نے کہا کہ یہ کم سے کم ہونا چاہیے تو میرے تو میرا خیال ہے اس سات سال بنتے تھے یا کچھ ایسے تھا کہ نائنٹی فور میں ہوئے تھے نا تو پھر جن لوگوں کو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتے ان میں سے میرا نام بھی تھا تو پھر میں نے دوبارہ بقالت شروع کر دی پھر میں نے کوئی کیا اپنے سال بقالت تو پھر دوبارہ سے حالانکہ چیف جسٹس کی یہ تھی سوابدیدی اختیارات کہ وہ کس کو رکھیں کس کو نہ رکھیں اس لیس میں سے ان نے کہا کہ ان کی بیاد پوری نہیں ہوئی اس لیے میں مجبور ہوں کہ میں ان سے ان کو فراول دے دوں لیکن جس وقت یہ ہوں ان کی اہلیت پوری ہو جائے تو ان کو جج بنا دینا چاہیے کیونکہ ان کے فیصلے بہت اچھے ہوئے تو وہ جس وقت وقت آیا تو کوئی اور تھے چیف جسٹس انہوں نے دوبارہ سے مجھے بنا دیئے لہور ہائی کورٹ کا جج پہلی باری جس وقت بنیوں مجھے تو علم ہی نہیں تھا جو کچھ وہاں ان کے اختلافات تھے مجھے اس کے بارے میں قطر نہیں پتا تھا ہم تو رات کو کھانا کھاتے تھے یہی کو ساڑھے آٹھ نو بجے تو نو بجے کی خبروں میں اناؤنس ہو گیا میں تو حیران ہی ہو گئی کہ مجھے پتا لگا کہ میرا امین عمزاد ہو گئی ہو جاج تو مجھے تو بالکل یہ پکا نہیں تھا میرا کبھی قانون میں آنے کا ارادہ نہیں تھا میں تو میںس کمیونکیشن میں کیا تھا پرسٹ پارٹ اور تب نیا نیا ڈپارٹمنٹ کھلا تھا پنجاب یونیورسٹی میں اور اس کا نام تھا جنرلزم ڈپارٹمنٹ مرغوب صدیقی صاحب تھے ہمارے دین اور پرنسپل اس وقت تو پہلا پارٹ میں نے کر لیا پھر میری شادی ہو گئی تو کچھ عرصہ تو میں پھر کچھ نہ کر سکی کیونکہ پہلے ایک بیٹا ہوا پھر اس وہ بھی پورے دو سال کا نہیں تھا تو دوسرا ہوا بچے چلے گئے اپنا پرپ سکول سے آگے نکل گئے اور وہ میڈل سکول جس کو کہتے ہیں اس میں آگے تو پھر وقت گھر میں ہوتا تھا کچھ نہ کچھ چاہے میں ان کو لے کے جاتی تھی وہاں بھی گاڑی میں بیٹھی رہتی تھی جب تک وہ نہیں آتے تو اخبار پڑھنے کا شوق تھا اخبار میں میں نے ایک دن دیکھا کہ قانون کے امتحان کا اشتہار ہے انہوں نے کہا کہ جی کچھ دس بارہ دن کے وقفے کے بعد یہ بند ہو جانا ہے ایک سو روپے داخلہ اور خواتین کو اس وقت اجازت تھی کہ وہ پرائیوٹلی کر لیں اب تو نہیں اور صرف دو سال کا ہوتا تھا میں نے سوچا کیا مزائقہ ہے ایک سو روپے ہی ہے تو میں نے جا کے ایک سو روپے جمع کر دیا اور کتابیں جو تھی وہاں سے نساب کی وہ لیلی تو وہ میں نے ایشو کرالی لائبری سے اور پھر امتحان جو تھا وہ ایک مہینے کے بعد میرے شوہر جو تھے وہ اس وقت ہائی کورٹ کے جاج تھے کیا کیا کر رہی ہو میں نے کہا میں نے کہا اچھا چلے میں بھی کانون کا امتحان دے دوں کہ ایسے بھی کبھی کانون کا امتحان پاس کرتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میں نے کہا اچھا دیکھ لیتے اچھا جب نتیجہ نکلا اور میں دیکھنے گئی ان زمانوں میں دو ہی کالوجز تھے لاہور میں پنجاب یونیورسٹری لاہ کالوج اور انجمن ہمارے تو ہمارے گھر سے بہت دور نہیں تھا پنجاب یونیورسٹری لاہ کالوج کے بارٹ پہ لگتا تھا اتنے زیادہ ہوتے بھی نہیں تھے طالبین اس شعبین تو جب میں نے جا کے دیکھا تو میں نے اوپر سے لے کے نیچے تل دیکھا فرس ڈیویئن تو میری آئی ہی تھی لیکن نمبر بھی میرے سے زیادہ کسی کے لئے تھے اچھا میں گھر آگئے واپس میرے شوہر کہنے لگے یقیناً وہ کام ہی ہوا جو نہیں تھا ہونا چاہیے میں نے کہا کچھ نہیں ہوا میرے مارکس تو سب سے زیادہ ہے میں نے کہا یہ تو ناممکی ہے یہ پتہ نہیں یہاں کمہ آرہی بہت خراب ہوگی میں نے کہا جواب سب اس کے ایک سال بعد جب دوسرے امتحان کا وقت آیا تو پھر تو میں اس وقت ذرا چاکو چوبن تھی میں نے دیکھا اخبار میں اشتہار نکلائیں کہ ایک سو روپے فیز جمع کرائیں اور ایک مہینے کے بعد امتحان ہیں میں نے پھر جمع کرا دیا اسی طرح میں نے کتابیں لے لی اور میں نے تیاری کر لی پارٹ ٹو کی تیاری کی امتحان دیا میری پوزیشن سیکنڈ آگیا تو پھر اب یہ تھا کہ بھیرے شوہر تو تھے بیجو اس لئے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں پریکٹس شروع کرتی تھی تو میں یہ کرتی تھی کہ لوگوں کو مفت قانونی مشوری دے دیتی تھی خاص طور پر خواتین کو اس دوران میڈل سکول سے نکل کے ہائی سکول میں چلے گئے تھے ان کے داخلوں کا وقت آگیا انہوں نے امریکہ داخلے بھیجنے شروع کیا ان کے ساتھ میں نے ان کو ہیلپ بھی کرنا کہ اچھا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا تو بڑا چلا گیا چھوٹے کی باری آئی تو میں نے سوچا کہ میں ان ضرمانوں میں اتفاق ہوا امریکہ جانے کا تو میں اس کو بڑے کڑ دیکھنے گئی تو میں نے سوچا میں اس کیلئے جو لے کے جا رہی ہوں فارم میں بھی داخلہ دے دوں میں نے داخلہ دے دیا ہارورڈ یونیورسٹی میں اور یونیورسٹی پینسلویڈ میں تو میں ہارورڈ میں چلی گئی پھر میں نے ہارورڈ سے جب کر لیا اپنا ایم فل یا الیل ایم جو کہتے ہیں پھر میں واپس آگئی اب میرے پاس ڈگریز بھی سب سے بہتر تھی لیکن پھر بھی میں نے نہیں شروع کیا تھی دیر میں میرے شوہر چیف جسٹس ہو گئی اب چیف جسٹس کی ایلیا جو ہیں وہ عدالتوں میں پھر اپیر ہو رہی ہیں مناسبت بھی نہیں نہ لگتی تو جب یہ ریٹائر ہو گئے سپریم کورٹ سے پھر میں نے شروع کی اپنی مقابل 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 جب میں نے شروع کی تو بہت لیٹ شروع کی لیٹ شروع ہونے کا یہ نتیجہ نکلا کہ محنت زیادہ کرنی پڑتی تھی بہت محنت کہ میں نے شروع کیا تھا سٹیٹ کیسز سے کیونکہ کون مجھے جانتا تھا میرے شوہر جو تھے نہیں وہاں کورٹ میں تو بس وہ سٹیٹ کیسز میں سو روپے فیسو اندوانوں میں ملتی ہو تو وہ میں نے کیسز کرنے لیکن میں نے انگیشہ کوشش کرنی کہ میں اردو میں بحث کروں کیونکہ اردو کوٹ لینگویج ہے نا انگلیش میں کر سکتے ہیں اردو میں بھی تاکہ جو ہیں سائل یا جن کا کیس کر رہی ہیں ان کو سمجھ تو آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے نہیں تو ایک سائیڈ نے تو ہارنا ہے وہ کہہ دیتے ہیں جی جاج مل گیا وکیل مل گیا ہر قسم کی باتیں تو میں نے دیکھا کہ بہت لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں جب میں نے اطال سے باہر نکلنا تو بہت سے لوگوں نے پیچھے آ جانا کہ ہم نے آپ کو وکیل کرنا اب میرے پاس وہاں چیمبر بھی کوئی نہیں تھا تو وہ پھر فیسویں جو دو چار کیسز پر پرائیوٹ ملی اس سے میں نے ایک چیمبر کرائے پر گئے اور وہاں پر فیسو میں نے ٹریکٹس باقاعدہ طور پر شروع اور یہ میرا خیال ہے نائنٹین ایٹی ایٹ کی بات ہو جو مرد وکلا تھے وہ اس بات کو کچھ پسند نہیں کرتے اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ آتی ہیں اور اس لیے پی جاتے ہیں آپ کی کوئی عمر ہے کہ آپ پاکے عدالت میں پیش ہوں آپ جائیں گھر جا کے اللہ اللہ کرے مجھے بڑی ہنسی آئے میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو کچھ کہتی ہوں آپ کو بھی میں کہہ سکتی ہوں ایسی ہی یا بات کوئی اور بات کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو تو بحث ہی نہیں کرنی آتی آپ جائیں گھر جا کے بیٹھیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو ٹوکیں میرا جو جی میں آئے میں کروں آپ کا جو جی میں آئے آپ کریں تو میری بہت ساری شاگرد آتی تھی چھوڑ کے چلی جاتی تھی کیونکہ جو مرد وہ کلا تھے جب ان کے آگے پیش ہوتے تھے تو بہت بدتمیزی سے پیش آتے تھے اور کچھ عزت نہیں تھے کرتے کوئی کسی نے جا کے ٹیچنگ شروع کر دی کوئی کسی جگہ ڈین بن گئی اس طریقے سے مقالت میں بہت کم خواہتی ہوں جو تھی وہ رہتی تھی مجھے پوچھتے ہوتی تھی میری دوستیں یا آپ وہاں عدالت میں کھڑی ہوکے وہاں کوئی اور عورت نہیں ہوتے آپ بحث کرتی ہیں آپ کو برا نہیں لگتا یا آپ کو اس سے کوئی قبرات نہیں ہوتی میں نے کہا مجھے تو اس بات کا کبھی وہاں خیال ہی نہیں آیا کہ میں عورت ہوں یا مرد میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو کیس ہے میرے سامنے اس میں میں کس قسم کی دلائل پیش کر سکتی ہوں اگر محمد دلائل کے لیے میں نے تیاری کی ہوئی ہے تو میں کیس جیتوں گی چاہے میں عورت ہوں یا مرد اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی تکار چودی کیونکہ ان کی بہت لمبا ٹینئور ہونا تھا آئے تھے بلوچستان کی طرف سے جسٹس باند کے سپریم کھوڑ تھے حالانکہ وہ تھے پنجابی لیکن رہائش ان کی مستقل وہاں تھی بلوچستان میں تو وہاں سے بن گئے ان کا بڑا لمبا دور تھا تو اس لیے وہ ایسے بھی فیصلے دیتے تھے جو ان کے نہیں پسندیدگی آتی تھی تو ان کو ایک دن انہوں نے بلایا مشرف میں میں سوچا کہ قانونی معاملے کو کوئی مشورہ کرنے کے لیے بلایا اب گئی جو چلے گئے اچھا وہاں انہوں نے کہا کہ برطرف کرتے تو آپ اسطیفہ دے دیں ہم آپ کو کوئی بھیج دیں گے میسڈر بن کے سعودی عربیہ میں میں نے کہا آپ جو مرضی کریں آپ کو یہ اختیار ہی نہیں کہ آپ جیس جسٹس کو نکالیں کیونکہ ہمارا جو آئین وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تین شعبے مکننہ اور انتظامیہ اور عدلیہ ایک دوسرے کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے اچھا اب یہ جو کچھ ہوا یہ ٹی وی پہ آ گیا اس دن شام کو کسی وہ کلا کی شادی تھی کسی ان کے بچے کی تو وہاں میں گئی تو یہ سارے جو تھے ہمارے بار کے لیڈرز ان سے ملاقات ہوئی میں نے کہا یہ تو ہم برداشت نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا اور ان کا بھی اکثریت کا خیال کچھ ایسا ہی تھا کہ حد ہو گئے جب تک آپ ان کی مرضی کے فیصلے دو تو وہ راضی ہیں اور نہ ان کی مرضی کے اوپر چلو تو وہ ناراض ہیں تو پھر یہ وہاں پہ مہم چل گئے اسی دن شام سے یہ ہم نے سب نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے ضرور اس کے خلاف تحریک چل گئی اگلے دن جب بار میں ہوئے تو ریزولوشن بار نے پاس کر دی کہ ہمیں یہ منظور نہیں تو تحریک شروع ہو گئی سڑکوں پہ ہم نے نکلنا لیکن سڑکوں پہ نکلنا جب عدالتی ٹائم نہیں تھا فارغ ہو جاتے تھے اور عام طور پہ جمعہ کے نماز کے بعد تو پھر تو کوٹ فارغ ہوتا تھا سیٹرڈے کو بھی فارغ ہوتا تھا اسلام آباد بھی گئے تمام شہروں میں گئے اور وہ بھی ساتھ تھے پہلے تو ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے گھر میں کیا ہوا تھا ان کو مقید پھر جب تھوڑا سا انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا پارہ بہت ہو گیا تو یہ تھوڑی سی نرمی کی کہ ان کو گھر سے نکلنے دیا تو وہ شہر شہر گئے اور ہم ان کے ساتھ اور یہ اعتزاز احسن جو تھے یہ ان کے ڈرائیور تھے تو اس تحریک میں بھی میں نے جو تھا باقاعدہ جو ان کی تھی وین گارڈ اس میں حصہ لیا کیونکہ لوگ مجھے جانتے بھی تھے ریٹائر جج تھی اس وقت میں تو ہر جگہ ہم گئے لیکن یہ تھا کہ بلکل وہ محذب انداز میں ہم نے کیا کوئی اس میں گنڈا گردی نہیں کی کچھ نہیں کیا کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی مال روڑ سے ہم جاتے تھے لوگوں کی دکانیں کھلی ہوتی تھی کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا کوئی کچھ نہیں اور وہ اللہ تعالی کی مہربانی تھی کہ ہماری تحریک کامیاب ہوئی تو ہماری اس میں کوشش یہ تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی غیر قانونی طور پر اگر آ جائے اور وہ حتمران بننے کی کوشش کریں جیسے یہ بنا ہوئی تو یہ اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتا ایک تو ان کو برطرف کرنا ضروری ہے آئین کی بحالی کرنی ہے انہوں نے تو اپنا آئین بنا کے دو دفعہ تو آئین کو انہوں نے توڑا ایک دفعہ پہلے پھر ایک دفعہ دوسری دفعہ اور پھر یہ ہے کہ جیجز کو مقید کیا ہوا تھا ان کو قید سے باہر نکالیں تحریک کی شروع میں تو ان کو قید میں رکھا ہوا تھا اور پھر ان کے خلاف کیسز کھولے ہوئے تھے سپریم جو ڈیوشویل کاؤنس میں تو یہ قانون کی بالہ دستی آئین کی بحالی اور سویلین گورنمنٹ کو واپس لائے یہی اور ججز کو بحال کرنا تو یہ چاروں جو ہمارے تھے اوبجیکٹیز یہ ہم نے اللہ کی مہربانی سے پورے ہو گئے اور یہ واپس آگئے افتخار چودری چیف جسٹس بن گئے اور قانون آئین بحال ہو گیا مشرف کو ہم نے بھیج دیا ملک بدر ہو گئے اور سب ججز جو تھے وہ واپس اپنے اپنی جگہ پہ بحال ہو گئے تو یہ بہت بڑا ایک مارکہ تھا اور اس کی وجہ سے ساری دنیا میں بڑی پذیرائی ہوئی موسیقی 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 موسیقی